السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہو یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے یا بیر پیتا ہے تو اس کی زبان کتنے دن ناپاک رہتی ہے اور اس کی نماز کتنے دن قبول نہیں فرماتا ہے اللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم اس مسئلے کے بارے میں جانیں گے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دینا چلیے جانتے ہیں اچھا عوامی بہت مشہور ہے کہ اگر کسی نے شراب پی بیر پی تو اب اس کی چالیس دن تک نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی عوامی خیال ہے یہ غلط خیال ہے عوام کا بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر شراب پینے والے نے شراب پی بیر پینے والے نے بیر پی اور اس کے بعد میں اگر جب وہ نشہ اس کا اتر جاتا ہے تو اس نشے کے اترنے کے بعد میں پھر جو ہے وہ اگر نماز زدہ کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں یہ چیز آپ نوٹ کر لیے جگہ نماز بھی ہو جائے گی اور شراب پینے سے وہ ناپاک بھی نہیں ہوگا وہ جب تک شراب کے نشے میں ہیں اس وقت تک تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد میں اس کی نماز قبول ہوگی اور وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اس کو غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اس کی جو زبان ہیں وہ بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ شراب یا بیر پینے بالا تو اس کی زبان جو ہے چالیس دن تک ناپاک رہے گی اور اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ محض خیالی ہیں شریعت کے اندر ایسا کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ شراب اور بیر یہ ناجائز اور حرام ہیں بہت بڑا گناہ ہے حرام ہیں اور یہ ان سے نفرت کرنا چاہیے مسلمانوں کو لیکن اگر کوئی پی لیتا ہے تو اس کی بارحال نماز بھی ہو جائے گی دعا بھی قبول ہوگی اور نماز اس وقت ہوگی جب اس کا وہ نشاہ اتر جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی زبان بھی ناپاک چالیس دن تک نہیں رہے گی یہ جو خیال ہے اس کو دور کرنا چاہیے البتہ اس کے حرام ہونے میں شک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت حرام ہے غلازت بھری چیزیں مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے البتہ نماز اور دعا بغیرہ یہ قبول ہوں گی اور زبان ناپاک نہیں ہوگی واللہ تعالیٰ